ہیزار گرامی آج شب بیسوی کی شب ہے اور دیکھئے یاد رکھیئے بات کہ ان شبوں میں کوشش کرنے جائیں ارخدیب کو وہی واقعات پیان کریں جو ان شبوں میں پروفہ میں رونبہ ہوئے ہیں آج کی شب وہ شب ہے میں آرام آرام سے جملے پڑھتا ہوں خدا نے آنکھے کے لیے کے لیے دیئی ہے اور عزدانہ نے مولا متقیام یہ راتے ہیں یہ دیلے گی اور دیکھئے یاد رکھیئے مسائل ناو احساس تھا رونے کے شکل بلائی ہے صداو کو بلند کیجئے آپ کو راسو میں نے بڑا دعا سکے ہائے میرا مذلوب امام وہ امام کے جو پچیس ساتھ خاموش رہا جس کے حق کو قصد کیا گیا یہ کہیے صداو کو بلند کیجئے وہ امام کے جس کی آنکھوں کے ساتھ نے اس کی زوجہ پر دھمچے مارے گئے ہاں زیانے مارے گئے وہ امام اب مولا کا مولا مجلو رہ گئے کہا میں مظلوم ہوں کب سے مولا کہا اس وقت سے مظلوم ہوں مندر امام رسول اللہ جس دن سے رسول اللہ رہے ہیں علی مظلوم ہے کیونکہ علی مظلوم ہے میں اکیلا بینچے سے قبر کھون رہا تھا یہ صفیفہ میں دیکھے گئے جس دن سے رسول رہا ہے علی کے مسائف شروع ہوگا جس دن سے زہرہ گئی ہے علی نے کبھی خضا ہی کیا علی مظلوم ہے آج کوفے کا عجب منظر ہے کوفہ میں آج عدی کے گھر کا عجب منظر ہے گھر کے کسی حجرے سے زینب کے گریے کی امام زم رہی کی کسی حجرے سے امام کلسون کی صدایہ آ رہی ہے کسی حجرے سے محمد حنافیہ کی صدایہ گریہ آ رہی ہے کسی حجرے سے بوسائیں دھاڑے مار مار کے گریہ کر رہے ہیں داروں لیکن جمعہ سنیں گے یہ بھی زینب کی قسمت ہے آج زینب رہو رہی ہے تو غصم سینے سے لگا کے دلاسہ بہت رہے ہیں اے میری بہت سبر کرو سبر کرو بابا کا حکم ہے سبر کرو آج علی کی بیٹی کو دلاسہ دینے کے لیے حسن جیسا بھائی موجود ہے عجرکم على اللہ عجرکم على الزہرہ آج زینب کو حسن اپنے سینے پہ لگا کر دلاسہ دے رہے ہیں امہ کلسون کو دلاسہ دے رہے ہیں یہ بھی زینب کی قسمت ہے اور ایک یہ بھی دنائے گا کہ علی کی بیٹی فراہت کے کنارے اپنے رخ کو کر کے چہرے کو کر کے کہی بھائیہ عقاس جب مدینہ سے چندی تھی تو تُو نے سوار کیا تھا بھائیہ آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا بھی نہیں عجرکم على اللہ خدا کی قسم یہی حد نے گریا ہے جبنا سوزیں گے آج ہی کی رات تو واقعہ ہے خدا کی قسم یہی رات اسفق امیر مولا کا آج یہ کہتا ہے کہ میں آج کی رات اجازت لے کے بیت و شرف میں داخل ہوا خجرہ امیر و مؤمین اب خدا کی قسم اسفق کے جبنے ہیں اسفق کہتا ہے کہ کاش میں اس زند سے پہلے مر گیا ہوتا کہتا ہے کاش میں انتھا ہو گیا ہوتا اسفق ایسا کیا دیکھا کہ جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ علی کے پیشانی پر ایک پارچہ بندہ ہوا ہے اور علی کی صورت اتنی ضرد ہے کہ مجھے پتا نہیں چاہتا تھا کہ وہ پارچہ زیادہ ضرد ہے یا علی کا چہرہ زیادہ ضرد ہے یہی ہمتے گریہ ہے یہی ہمتے گریہ ہے کہ مجھے پتا نہیں چاہتا کہ میرا وظلوم امام اس کی صورت زیادہ ضرد ہے یا پارچہ کاراں کی زیادہ ضرد ہے زہر و قطار رولے لگا کچھ وقت بزرا حکم ہوا اسفق امام تھا کہ اسفق اپنے گھر بھی طرف جاؤ از بک کہتے ہیں میں چہرہی علی کو دیکھتی ہوئے تو شرف سے سہر آیا اب امام حسن کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر کے باہر رونے کی آوازیں آندھیں لیں مولا کہتا ہے کہ میں گھر سے دارا آیا میں نے کہا دیکھا کہ اسفق نے زانوں میں سر کو رکھا ہوا ہے اور فدات کی فصل مولا فدات نے اسفق اس طرح گلیا کر رہا ہے کہ جس طرح کسی ماں کی آغوش اس کے بیٹے کا گھرہ زبا کر دیا ہی ایسے ارمس دارے مار ہاں کر رہا مولا کہتا ہے میں نے اسفق کو بھائی جلاسہ دیا اسفق میں کیا رہا تھا میں نہیں کہا آپ اس گھر کی طرف چلے گا اسفق نے بڑکتے ہوئے کہا کہا مجھے ایک آخری مرتبہ علی کے چہرے کی زیارت کی آخری مرتبہ میں مولا کو دیکھ رہا نہ جانے پھر مولا کو دیکھ رہا نصیب ہو نہ ہو آئے اسفق آکے علی کے چہرے کی زیارت کی یہ آج کی رات کا واقعہ ایک اور رویت سنیدے محمد حلفیہ محمد حلفیہ جلدہ سوزا کہتے ہیں کہ میں بابا کی کمرے میں داخل ہوا ہو جو میں تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں دیکھا علی والو سلام کو بلند کرنا کہ وہ جو زہر تھا اس کا اثر علی کے پہروں تکا چکا تھا کہتے ہیں اس کا اثر علی کے پہروں تکا چکا تھا کہتے ہیں اسی آدم نے یہ ہے علی کی عبادت بابا نے اشارہ کر کے مجھے بلایا اور اشارہ سے کہا کہ اسفق محمد حلفیہ مجھے تھوڑا سہارہ دوں میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنا چاہتا عبادت کی صبح کا وقت ہوا اصحاب سے آلہ شروع کیا آکے علی کے انگرد بیٹھے علی کے ساتھ بیٹھے کہ اتنے میں علی نہیں اس عالم میں کہ راحتی ہوئی آواز سے کہا سلوہی سلوہی قبل آنکھ فردو نہیں علی سے آج بھی سوال کرو سوال کرو اس سے پہلے کے علی تمہارے درمیان نہ رہے لیکن عیف جمعہ وہ کہا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کہا لیکن آج تھوڑا کم سوال کرنا کیونکہ علی میں جاتا طاقت نہیں رہی ہے علی پہلے جیسا نہیں رہا ہے علی کے چاہنے والے ایک ایک کر کے بیٹھو شرف سے رخ سکتی حکم دیئے علی نے کہ اپنے اپنے بیٹوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ کچھ وقت فراغت میں چہتا حکم امام پر امن ہوا حسام اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے اب جو یہ ستنا بس آخری جملے ہیں صداوں کو بلند کرنا چہروں کو پیٹھنا آجہ داروں علی کی آنکھیں بند ہیں اور علی نے اپنی پرکوں کو آہستہ آہستہ خدا دائے طرف دیکھا تو حسن مجھتبہ کھڑے ہیں بائیں طرف دیکھا تو حسین کھڑے ہیں اور باہر میں قاتل نے دکھا کہ حسین نے اتنا کیا کیا تھا کہ حسین کی آنکھیں زخمی ہو چکی تھی جمعہ سنو علی حسن اور حسین کو دیکھنے کے بعد دیکھنے لگے کہ عباس کہاں ہے تو کیا کہتا کہ عباس علی کے لئے تلوک کو پکڑے بیٹھے ہیں تلوک کا بوسائی کے زعب قطار گریہ ہائے میرا مظلوم بابا ہائے میرا مظلوم بابا آج رکم حلاللہ آخری جو جائے اس کے بعد عدی نے زینب کو قلصوم کے گریہ کی آواز کو سنا جب عدی نے زینب قلصوم کے آواز گریہ کو سنا عدی کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے اشارہ کیا زینب تبرا کو علیہ علیہ زینب کو قریب برایا اب چہروں کو پوچھنا زینب کو قریب بلایا پھر اشارے سے بلایا عباس کو بیٹا عباس ذرا بابا کی طرف آنا اب جب عباس سنا عجیب نامی کے آلی نے اب عباس کے ہاؤں میں زینب کے ہاؤں کو دے کرنا تب بیٹا عباس ہاؤں ہی بڑی آگی یہ زینب میری آنت ہے یہ چولہ کہاں مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا عالم ہوگا جب علی کی بیٹی نے فراہ کیا رخ کیا ارے بھئی آباس وہ امانت جو بابا نے دی تھی بھئی آباس مجھے ختم کیا وہ امانت جو بابا نے دی تھی آج اس کو کوئی سوان کرنے والا نہیں ہے اندرمس آخری جمعہ سنسا کربنا کے بعد جتنے شہدات ہیں ان کے ساتھ رئیزوں پر بلند کیے گئے ان زاجہوں نے رباہ کے اصل پر سن کو بینا چھو خدا مجھے طاقت میں مسائل پر سنسا ان شہدات کے سر میں فقط ایک سر ہے جو نیزے پر نہیں دیکھتا تھا ڈر ہے کنسون کے چہرے پر نہ پڑ جاؤ نظر لوگ کے نیزہ پر بہرتا نہیں آپ آس کا سر آسن مجھے صاحب روزت المقشوفہ نے لکھا لکھا آسن مجھے شوی کی رمایت ہے یہ کہتا ہے میں نے کفہ میں دیکھا جب کاروان آیا تو ایک چاند جیسا سر ہے جو گھوڑے کی کردن سے بنا ہوا ہے اب آس کا سر نوکے نیزہ پر نہیں ٹکتا تھا تو کیا کہا تھا شمر کی حکم سے گھوڑے کی گردن سے بان لیا گیا تھا خاصی مجھے مجھے کہتا ہے میں نے دیکھا خدا کی قسم جب جب گھوڑا چلتا تھا اب آس کا سر گھوڑے کے پیلوں میں حسین آپ کا بدن باوار ہوا اب آس کا سر ٹھ ممر ہے ٹھ ممر ہے ٹھیک چی trabajando ٹھیک چی کبھ ٹھیک چگے ٹھیک چی لوں گر ڭ اللہلہ ٹھیک چو nyt ٹھیک چین! ٹھیک چین2 ٹھیک چی لے ڨیک چی لئے cares ٹھیک چین- ٹھیک چین ٹھیک چین موسیقی